اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے اس کے طرف نگاہ ڈالی تو وہ سخص آنکھیں پھاڑ کر آسمان کے طرف دیکھنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے سوال کرنے والے سے کہا کہ جس وقت واپس آ کر ہم اس جگہ آئیں گے جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا ہمیں ملا تھا تو تمہارے سوال کا جواب وہی سخص دے گا چنانچہ آپ سفر سے لوٹے اور آپ کا گزر اسی جگہ سے دوبارہ ہوا جہاں وہ لکڑیاں اٹھانے والا آدمی ملا تھا تو ایک طالب نے آپ کو اس سوال کے جواب کی یاد دلا کر عرض کی کہ جناب ہم واپس اسی جگہ پر آ گئے ہیں آپ مہربانی فرما کر ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ اکسیر نظر کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام طالبوں دروشنوں اور مریدوں کو اس آجمی کے پاس لے گئے تو اس کو اسی حالت میں پایا جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے لکڑیوں کا گٹھا اس کے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ کر آسمان کے طرف دیکھ رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہمراہ طالبوں سے کہا کہ اس آدمی سے اپنے سوال کا جواب پچھو جب انہوں نے اس آدمی کو بلایا تو وہ بدھ کی طرح ساکت کھڑا رہا اور کوئی جواب نہ دیا اور بار بار بلائے پر بھی کوئی توجہ نہ دی تو انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ خود بلا لیں آپ نے فرمایا کہ جس روز ہم یہاں سے گزرے تھے تم نے اس سخص کو کس طرح دیکھا تھا انہوں نے عرض کی کہ حضور یہ سخص لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو تھا اور جس وقت آپ نے نظر فرمائی تو یہ آسمان کے طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سخص اس روج سے اسی حالت میں کھڑا ہے پھر آپ نے دوسری دفعہ اس کے طرح توجہ کی تو وہ ہوس میں آ گیا اور آپ کے قدموں پر گر کر زارو قطار رونے لگا اور پر یاد کرنے لگا کہ خدا کے لئے مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیجئے آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی حالت بتاؤ اس نے عرض کی کہ حضور جس روز آپ یہاں سے گزر رہے تھے میں یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے کو ہی تھا کہ آپ نے میری طرف باطنی نگاہ جو ڈالی اور میں آپ کی اس ایک نگاہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں غرق ہو گیا اور آج تک میں اسی لذت دیدار میں مہوا اور مدوس رہا کہ آپ نے ایک بار پھر مجھے اس حالت سے نکال لیا ہے مجھے صبر اور قرار نہیں آ رہا مجھے پھر اسی حالت میں پہنچا دیجئے آپ نے دروشوں اور طالبوں سے فرمایا کہ یہ اکثیر نظر کی ادنا سی مثال ہے جو تم نے دیکھی ہے تب آپ نے اس سخت سے فرمایا کہ جہاں اپنے لگڑیوں کا گٹھے کو اٹھا لے پہلے تو مجیوب ابن الوقت تھا اب تو صالح کے ابن الوقت ہوگا اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ جب چاہے اس حالت میں چلا جایا کر اور جب چاہے واپس آ جایا کر اللہ اکبر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برعمتکا یار امر رائمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی